دوستو ہم آپ کو آج کے اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہارٹ اٹیک کے بارے میں بتانے والے ہیں جو بہت تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں پھیلتا ہوا دکھا دے رہے یہ بات تو ہمیں معلوم ہے کہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں ہر سال کرونوں افراد کو دل کے دورے کا سامنا ہوتا ہے جن میں سے لاکھوں کے لیے زندگی کا سفر ختم بھی ہو جاتا ہے ہارٹ اٹیک کی روایتی علامات جیسے سینے میں درد یا دباؤ، تھنڈے پسینے، انتہائی کمزوری وغیرہ سب کچھ ہمیں واضح علامات دکھا دیتی ہیں جو پیشتر افراد کو معلوم نہیں ہوتی اور انہیں معمولی سمجھ کر نظرانداز کر دیا جاتا ہے تاہم وہ دل کے دورے کے خطرے کی نشاندہ ہی کر رہی ہوتی ہے تو ایسی ہی چند خامیوں کے بارے میں علامات کے بارے میں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے ان علامات کی صورت میں آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے اہم بات یہ ہے کہ یہ علامات ہارٹ اٹیک سے ایک ماہ قبل ہی سامنے آنے لگ جاتی ہیں لہٰذا بچاؤں کا امکان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ ہم اپنے چینل پر کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوں اور آپ انہیں دیکھ کر مستفید ہو سکے آج کی ویڈیو بھی ہماری اسی طرح کی ایک ہے اور آج کا موضوع بھی ہم نے ہارٹ اٹیک رکھا ہے کیونکہ بہت سے جوان لوگ بھی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اس دنیا سے جاتے ہوئے ہمیں دکھا دے رہے ہیں دوستو بیمار ہونے کے بعد علاج سے بہتر یہ ہے کہ کسی مرز کو حملہ کرنے سے پہلے ہی روک دیا جائے اور اس سادہ سے اصول کا اطاق ہر بیماری پر ہوتا ہے جب معاملہ ہارٹ اٹیک کا ہو تو اس کے تدارک کے لیے تو ایک خاص طور پر ہمیں دہان دینے کی ضرورت ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے جسم دل کے دورے سے ایک ماہ قبل بلکہ اس سے بھی پہلے ہی آپ کو خبردار کرنا شروع کر دیتا ہے بس ان نشانیوں یا جو علامات ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس حوالے سے پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ صحت کے حوالے سے شعور پیدا کرنا کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا یہاں ایسی علامات کے بارے میں آج آپ کو بتائیں گے جو دل میں خرابیوں کی جانب کئی ہفتوں پہلے ہی ہشارہ کرنے لگتی ہیں مگر مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو ایک یادہانی کروانا چاہتے ہیں آپ سے ایک اعتماد کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بلائیکن پر کلک کیجئے تو دوستو اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں اور آپ کو سب سے پہلی علامت کے بارے میں بتاتے ہیں یہ تھکاوٹ ہے یہ کیسی علامت ہے جو ستر فیصد ہارٹ اٹیک کے شیکار خواتین میں کئی ہفتے پہلے سامنے آتی ہے اور غیر معمولی حد تک جسمانی تھکاوٹ ہارٹ اٹیک کی جانب سے اشارہ کرتی ہے اور مرد و خواتین دونوں میں یہ نظر آ سکتی ہے اگر یہ تھکاوٹ کسی جسمانی یا ذہنی سرکرمی کا نتیجہ نہ ہو اور دن کے اقتدام پر اس میں اضافہ ہو تو اس پر توجہ ضرور مرکوز کرنی چاہیے اسے ہرکس نظرانداز نہ کریں اسی طرح اگر آپ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو یہ پچاس فیصد ہارٹ اٹیک کے واقعات میں علامت کے دور پر ظاہر ہوتی ہے کچھ عرصے پہلے یہ علامت سامنے آئی ہے اور میدے میں درد، دل میں متلی آنا، پیٹ پھولنے لگنا یا موشن وغیرہ ہونا متعد عام علامات ہیں ہارٹ اٹیک سے قبل پیٹ یا میدے میں درد کچھ عجیب سا ہوتا ہے یعنی کبھی ہوتا ہے اور پھر آرام محسوس ہونے لگتا ہے مگر کچھ وقت بات پھر لوٹ آتا ہے تو ایسی صورت میں ڈاکٹر سے ضرور رجو کیجئے بے خوابی بھی ہارٹ اٹیک کی ایک علامت ہے یہ علامت مردوں کے مقابلے میں خواتین میں زیادہ نظر آتی ہے ویسے طبی ماہرین اس علامت کو ہارٹ اٹیک یا فالج وغیرہ کو بھرتے خطر کاندیاں قرار دیتے ہیں رات کو نیند نہ آنے کے ساتھ شدید نویت کی ذینی بیچینی اور غیر حاضر دماغی کا سامنا ہو تو یہ تشویش ناک ہو سکتا ہے سانس کا گھٹنا بھی ایک علامت ہے چالیس فیصد کیسس میں یہ علامت سامنے آتی ہے یعنی سانس لینے میں مشکل اور یہ حساس کے گہرا سانس لینا ممکن نہیں یہ مردوں اور خواتین کے اندر ہارٹ اٹیک سے چھ ماہ قبل بھی اکثر سامنے آتی ہے یہ عام طور پر ایک انتہائی علامت ہے جو ڈاکٹر سے رجو کرتے ہوئے اس پر کابو پایا جا سکتا ہے اور بالوں کا گرنا بھی ایک علامت ہے بالوں کا تیزی سے گرنا بھی امراض قلب کی ایک واضح علامت ہے اور عام طور پر یہ پچاس سال سے زائد عمر کے مردوں میں زیادہ نظر آتی ہے مگر کچھ خواتین میں بھی یہ علامت پائی جاتی ہے دل کی دھرکن میں بے ترتیبی ہونا ایک علامت ہے اور دل کی دھرکن میں بے ترتیبی اکثر پینک اٹیک اور ذہنی بیچینی کے ساتھ حملہ آور ہوتی ہے خاص طور پر یہ خواتین میں یہ اچانک حملہ آور ہو جاتی ہے اگر دل کی دھرکن میں تیزی ایک سے دو منٹ تک برقرار رہے اور اس میں کمی نہ آئے تو اس کے علاوہ دھرکن کی درتار میں کمی پیشی اور اکشی اور تھکاوٹ کا محسوس ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے لیکن عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اسے نظرانداز کر دیتے ہیں اسی طرح بہت زیادہ پسین آنا بھی آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے غیر معمولی یا بہت زیادہ پسین آنا بھی ہارٹ اٹیک کی ایک ابتدائی انتباہ سمجھی جاتی ہے جو کہ دن یا رات کسی بھی وقت سامنے آ سکتی ہے علامت عام طور پر خواتین میں زیادہ سامنے آتی ہے تہم وہ اسے نظرانداز کر دیتی ہیں اور اگر اس کے ساتھ فلو جیسی علامات ہوں یعنی آپ کو ناک بہنے لگے فلو ہو جائے تو اس وقت بھی آپ نے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے جلد پر چپ چپاپن یا خوشگوار موسم کے باوجود پسین آئے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہو سکتی ہے سینے میں درد ہونا مردو اور خواتین دونوں میں سینے میں درد مختلف شدت اور طریقے سے سامنے آتا ہے مردوں میں یہ علامات انتہائی اہم ابتدائی علامات میں سے ایک ہیں جسے نظرانداز نہیں کیا جا سکتا جبکہ خواتین کے تیس ویسد واقعات میں یہ سامنے آتی ہے سینے میں درد ایک یا دونوں ہاتھوں میں اکثر بائیں ہاتھ میں یا نچلے جبرے میں یا پھر آپ کو میدے میں یا اس کے علاوہ کندھوں میں عجیب سی بے چینی بے اتمنانی کی شکل میں یہ دکھائی دے تو ایسی صورت میں پھر آپ کو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے اور ان کو نظرانداز نہیں کرنا دوستو مزید علامات اور نشانی کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں آپ کی رائے ہم تک پہنچنا بہت ضروری ہے ہمارا سوال یہ ہے کہ اس طرح کی علامات اگر آپ پر واضح ہوتی ہیں تو آپ ان کو کتنا سیریس لیتے ہیں کیا آپ ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں یا انہیں نظرانداز کر دیتے ہیں اپنے رائے کا اظہار نیچے کومنٹ بوکس میں ضرور کیجئے گا ویسے عام طور پر دیکھا جائے تو بہت سے لوگ ان علامات کو نظرانداز ہی کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دن بھر کی تھکاوٹ یا موسمی خرابی کی وجہ سے موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے اس طرح کی علامات کو نظرانداز ہرگز نہیں کرنا چاہیے دل کی بیماری اس وقت امریکہ میں مردوں اور خواتین دونوں میں قتل نمبر ایک ہے اور اسے قاتل نمبر ایک کہا جاتا ہے امریکہ میں ہونے والی اموات میں سے چالیس پسیت کی وجہ یہ ہے کہ کیسس میں تمام اقسام میں ہونے والی اموات ملا کر بھی دل کے دورے کے نتیجے میں ہونے والی اموات اس سے کم دکھا دیتی ہیں کیا وجہ ہے کہ دل کی بیماری اس قدر چاندے وا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب اس کی علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں تو بھی لوگ اس کو نظرانداز کر دیتے ہیں جی ہاں جب کسی کو سینے میں شدید در اٹھتا ہے اور جب ہی ایمبولنس کے لیے کال کی جاتی ہے ورنہ اس کی دیگر علامات کو اتنی احمیت نہیں دی جاتی جس کی وجہ سے یہ دل کے دورے کی علامت ہو جاتی ہے یا آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے دل کے دورے کی علامات کا انحصار سمت اور انسان کی جسامت پر بھی ہوتا ہے ڈاکٹرز بھی اس سسلے میں تنبی کرتے ہیں کہ دل کے دورے کی معمولی سے معمولی علامت کو بھی نظرانداز نہیں کرنا چاہیے اور خاص طور پر یہ علامات سینے سے ہٹ کر بھی ہو سکتی ہیں جیسے سینے میں جلن پٹھوں میں کھچاؤ اور درد وغیرہ ہے عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ سینے میں جب ہمیں درد ہوگی تو یہی ہٹ اٹیک کی علامت ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے آج اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو جن علامات کے بارے میں بتایا ان سب علامات پر آپ نے ہور کرنا ہے اور اسے کبھی نظرانداز نہیں کرنا کیونکہ یہ آپ کے لیے انچان لیواز ثابت ہو سکتی ہیں جو دوستو ایسی صورت میں فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اپنا پورا چیک اپ کروانا چاہیے ڈاکٹر جو چیز آپ کو تجویز کرتے ہیں جو عدویات لکھ کر دیتے ہیں ان کا بقائدلی سے استعمال کرنا چاہیے کیونکہ جب انسان کو بیماری آ جاتی ہے تو اس وقت مشکلات زیادہ ہو جاتی ہیں مرض آنے سے پہلے ہی اگر اختیار کی جائد پر حیث کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے امید کرتے ہیں کہ آج کی انفرمیٹی فیڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اس میں ہم نے آپ کو ہارٹ اٹیک کی علامات اور نشانیوں کے بارے میں بتایا ہے آج کل ہمارے معاشرے میں یہ علامات بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں یہ مرض بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے لوگوں کو اس بارے میں آگاہی نہیں ہے ان تک آگاہی پہنچائیں علم دوسروں تک پہنچانے سے اس پہ اضافہ ہوتا ہے اور یہ ویڈیو آپ کے لئے صدقہ جاریہ بھی بن سکتی ہے اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی جان بھی بن سکتی ہے تو دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے نیچے نظر آنے والے ریڈ کلر کے سبسکرپشن کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ ہمارے سبسکرائب بن جائیں گے ساتھ ہی آپ کو یہ بتائیں کہ آپ اس ویڈیو میں کومنٹ کر کے اپنی رائے اور تجاویز ہم تک پہنچ جا سکتے ہیں اور ہم اپنے چینل پر بہت سی تاریخی معلوماتی اور انفرمیٹری ویڈیوز آپ کے لئے اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو آپ انہیں ویڈیو سیکشن میں جا کر دیکھ سکتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اسے آپ ضرور شیئر کریں گے اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولے گا اللہ حافظ